آج کی سکتہ توارہ بڑے بڑے دعبے کیا جاتے ہیں لیکن باستر وقتہ اس سے پرے ہے پور کی بیوستہ کے امسار ایک ہی خاتے میں انکت سبی گاٹوں کی ایک ختونی نکل آتی تھی لیکن ریالٹائن ختونی میں اب الگ الگ ختونی نکل رہی ہے جس سے سبی گاٹوں کے الگ الگ پیچھ لی جا رہی ہے نئی ختونی کی نکل پراب کرنے کے سممند میں کوئی سنسورن ساسنا دیج بھی جاری نہیں کیا گیا ہے اگر کوئی ساسنا دیج جاری کیا ہے تو منتی جی بتانے کا کشت کریں تحصیلوں کی انکم تو لگاتا بڑھ رہی ہے لیکن گریب کسان پر اترکت بھار پڑھ رہا ہے ساتھی اولیکوں کا رکھ رکھاؤ بھی کافی کچھن ہو گیا ہے کئی کسانوں نے مجھے اوقات کرایا ہے کہ پورم میں جو ختونی کی فیس دس روپے تھی اور اس سے پہلے پانچ روپے میں تھی اب پندر روپے میں مل رہی ہے یہ تو تحصیلوں میں جمع ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سردہ سنک بھی لیا جاتا ہے کسانوں سے تو اس طریقے سے کسانوں میں کسانوں کے لیے اس کے جاتے کے انساء پانچ سو روپے تک دینے پر رہے ہیں جس سے کسانوں کا آج سے گوہن بڑھتا جا رہا ہے اور جب میں راجت منتی تھا تا میری سرکار ختونی کی فیس کے بر پندر روپے تھی چاہے اس میں کتنے بھی پید ہوں جبکہ آج کی سرکار میں پرد پید پندر روپے بسو لے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سودہ سلکالہ بھی لیا جا رہا ہے تو اپ انکم سے تحصیر کے پریوگا کا پروہر کی آئیت تین گناہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے تحصیروں کے پریوگا پروہر میں لاکھوں روپے جمع ہیں جن کا پیوک کسانوں کے حتم نہ کر کے عدیقاری نیموں کا لاغ اٹھا کر سائیں اڑا رہے ہیں میرا سجاؤ ہے بھولے کمپیوٹر دچ سے جاری کی جانے والی گھتونی نکل کے پیس پانچ روپے سے عدیق نہیں ہونی چاہیے جبکہ اس سمجھ تحصیلوں سے جاری کیے جانے والی نکل میں بیس روپے سے لے کر پچاس روپے کا بسو لے جا رہے ہیں آپ کے سرکار کسانوں کے تین سے مننے والے دو ہزار دو ہزار روپے تو دیئے ہیں لیکن اس طریقے سے کسانوں سے بسو لے جا رہے ہیں جو وقت تب ویر آدھانی شریف پالی آدھو جی نے دیا ہے نیم تین سو ایک کی سوچنا کے اندرگت جو انہوں نے نیم تین سو ایک کی سوچنا میں مول روپ سے جو پرتی سوچنا کے سمجھ دی تھی وہ ریکارڈ میں جائے گی انیتہ باقی کشنے اس کو نوٹ کرنے جو کچھ لکھا ہوا سب ریکارڈ میں جائے گا بیس شریم عدی پنگ کی آجو شیمو